موسیقی جو کہانی میں آج آپ کو سنانے والی ہوں اس کا ذکر میں نے اپنی فیملی میمبرز کے علاوہ اور کسی سے نہیں کیا بس کچھ ہی پل میں وہ سب ہو گیا جس کا میں نے کبھی دستور بھی نہیں کیا تھا میں آپ کو ساری بات بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گی تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ اس رات آخر ہوا کیا تھا اس رات تھک کہ جیسے ہی میں بستر پر لیڈی میری آنکھ لگ گئی اگلی صبح میری فلائٹ تھی بزنس کے سلسلے میں مجھے دوسری سٹی جانا تھا اچانک مجھے اپنی آٹھ سال کی بیٹی روبی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی آج نہیں روبی وہ رات کو اکثر اپنے کمرے سے نیچے اتر کے ہماری کمرے میں آ جایا کرتی تھی اور میرے بستر کے سرحانے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور دھیمی آواز میں مجھ سے کہتی تھی مامی میری تبیت سہی نہیں ہے وہ کبھی بھی اپنے ابو کو نہیں اٹھاتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کی بات نہیں مانیں گے کہ وہ اگلے دن سکول سے چھٹی کر لے تھاکن کے مارے میری حالت غراب بھی اور میں نے حمد کر کے روبی سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر آج کونسا نیا مسئلہ ہے روبی کیا تمہارے سر میں درد ہے کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے کیا تمہیں بخار ہے کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے کوئی جواب نہیں آیا حمد کر کے میں اٹھ کے بیٹھی اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا میں نے لائٹ جلانا تو مناسب نہیں سمجھا حالانکہ میرے ہسپنڈ کی نیند اتنی پکی ہے کہ اگر ان کے آگے کوئی دھول بھی بجائے تو وہ نہ اٹھیں روبی بولو کیا مسئلہ ہے چلو روبی میرے ساتھ آؤ میں تمہیں واپس بستر پہ لے جلو میں نے اپنا ہاتھ اندھیرے میں روبی کی طرف پڑھایا مجھے اندھیرے میں بس اس کی ہلکی سی آؤٹلائن نظر آئی مگر کچھ ٹھیک نہیں تھا حالانکہ میرے کمرے میں بہت اندھیرہ تھا مگر جو بچی میرے سامنے کھڑی تھی وہ اس کمرے کی ڈارکنس سے بھی کئی زیادہ ڈارک لگ رہی تھی اس کا قد بلکل روبی کے ہی قد جتنا تھا اور اس نے سیم وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بستر پہ جانے سے پہلے میں نے روبی کو پہنائے تھے مگر اس بچی کے ہاتھ بہت دبلے تھے اور اس کی آنکھیں جیسے ان آنکھوں میں کوئی زندگی ہی نہ ہو وہ صرف اندھیرہ تھا یہ میری روبی تو نہیں ہو سکتی کیا یہ کوئی اور بچہ ہے جو بھولے سے ہمارے گھر میں آ گیا ہے اپنی آنکھیں اسی پر جمائے میں نے اپنے ہسپنٹ کو اٹھانے کی کوشش کی جو کہ ہمارے کینگ سائز بیٹ کے بلکل کونے پہ لیٹے ہوئے تھے اور میں ہاتھ بڑھا کے بھی ان کو چھو نہیں پا رہی تھی مگر میں اپنی نظریں اس بچی سے ہاتھانا نہیں چاہتی تھی ٹوم اٹھو ٹوم پلیز اٹھو ہمارے گھر میں کوئی ہے ٹوم اٹھو پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ بچی اب بلکل بھی ہل جل نہیں رہی اور میری ہی طرف دیکھ رہی ہے میں نے پھر تھوڑا آگے بڑھ کے اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی بچی نہیں ہے کوئی عجیب سی خوفناک سی مخلوق ہے اس کا عجیب سے طریقے سے ہلنا اور روبی کے جیسے رونے کی آوازیں نکالنا مجھے بے انتہا خوف میں مبتلا کر رہا تھا میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا مگر میرا ذہن بار بار مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ حقیقت تو نہیں ہو سکتی یہ ضرور کوئی خواب ہے ایک بھیانک خواب مگر میں خواب کیسے دیکھ سکتی ہوں یہ تو بلکل حقیقت لگ رہا تھا میں اپنی گھڑی دیکھ سکتی تھی نہ اپنی سائٹ ٹیبل اس پہ رکھا ہوا لیمپ دیکھ سکتی تھی نہ اپنے چہرے کو ہاتھ لگا سکتی تھی اپنی آنکھوں کو محسوس کر سکتی تھی تو یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے آئی رہا ہے موسیقی موسیقی